نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر لگاتار آمیر خان ان کی فلم لال سنگ چڈڈا کے فلاپ ہونے کے بعد لگاتار وہ سرکھوں میں بنے ہوئے ہیں ان کی گتھ ویڈیو پر لگاتار جو درسک ہیں ان کی پینی نظر بنی ہوئی ہے کیا وہ پڑھتے ہیں کیا وہ لکھتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں اور کیا وہ بولتے ہیں اس پر پورے دیش کے جنتا جو بولی ووڈ کو پسند کرتی تھی یا کرتی ہے اس کی نظر ہمیسا بنی رہتی ہے اور جو بولی ووڈ کے اسٹار ہیں ان کی بھی لگاتار ان پر پینی نظر رہتی ہے اور آج اس طریقے سے آمیر خان کے پروڈکسن ہاؤس دوارہ ایک ویڈیو جاری کیا جاتا ہے اس کو جو درسک ہیں جو پرسندسک ہیں جو بولی ووڈ کو ہمیسا اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی فلموں کو اچھی طریقے سے دیکھتے تھے اب ان کی کس طریقے سے اس پر پرتکریاں آ رہی ہے کہ جو آمیر خان ہیں انہوں نے جو اپنی فلم بنائی تھی لا سنگ چڑڈا جب وہ اوندے مو بوکس آفیس پر گر جاتی ہے اس کے بعد اب آمیر خان جو پرسندسک ہیں جو درسک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمیر خان نے اب لا سنگ چڑڈا میں ان کی گھٹیا ایکٹنگ اور اس کے فلوپ ہونے کے بعد اب جنتا سے معافی مانگی ہے اسی کا یہ ویڈیو ہے جو آمیر خان کے پروڈکسن ہاؤس ہے اس نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کو جو درسک ہیں وہ یہ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ لا سنگ چڑڈا فلم جو فلوپ ہوئی تھی اس کے بعد اب آمیر خان کا یہ آپچاری کے ہاں پر معافی نامہ ہے جیسے ہی آمیر خان کے پروڈکسن ہاؤس دوارہ یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کے گھنٹے کے اندر گرد لگا تار جو درسک ہیں ان کی تیک ہی پرتی کے لیے آتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے یہ درسک کہتے ہیں کہ جو آمیر خان ہیں انہوں نے اب آپچاری روپ سے درسکوں سے معافی مانگ لیے جیسے ہی ان کی لا سنگ چڑڈا فلم فلوپ ہوئی اس کے بعد یہ آپچاری روپ سے جو درسک ہیں انہوں نے یہ مانا کہ یہ آمیر خان دوارہ معافی نامہ ہے درسکوں سے جن کی بھاونہوں کو انہوں نے آہد کیا تھا لگاتار ان کے بیان ایسے آئے تھی پی کے فلم میں ان کے کچھ سین ایسے تھے اور لگاتار ان کے بیانوں کے بعد بائیکوٹ اور اس کے بعد مووی کو فلوپ ہونا اور اب ان کا یہ ٹویٹ کس طریقے سے چاروں طرف سے سنسنی مچا دیتا ہے لیکن اب اور زیادہ سنسنی اس میں پھیل گئی ہے جیسے ہی یہ ویڈیو ٹرینڈ کرنے لگا اس کے بعد آمیر خان پروڈکشن ہاؤس دوارہ اس ٹویٹ کو ایک دم سے ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اب آپ کو یہ ٹویٹ کہیں بھی جو آمیر خان پروڈکشن ہاؤس کے ٹویٹر پر آپ پروفائل پہ جائیں گے وہاں آپ کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ اب ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا آمیر خان پروڈکشن ہاؤس دوارہ لگا تار درسکوں کا اس سے کافی وہ خوش تھے کہ کس طریقے سے آمیر خان نے معافی مانگ لی ہے لیکن اب جو ٹویٹ ہے اس کو ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے آمیر خان پروڈکشن ہاؤس دوارہ اس ویڈیو کی بات کریں ہم تو اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے ایک ہاتھ جوڑنے کے ایموجی کے ساتھ ساتھ مچھامی دکھڑم کہا گیا ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور گلتیاں ہم سے ہی ہوتی ہیں کبھی بولنے سے کبھی حرکتوں سے اور کبھی انجانے میں اور کبھی مزاک میں کبھی نہیں بات کرنے سے کہ اگر میں نے کسی بھی طرح سے کبھی بھی آپ کا دل دکھایا ہو تو من وچن کایا سے میں چھما مانگتا ہوں تو لگاتار کس طریقے سے اس میں یہ ٹویٹ ہے جس میں لگاتار جو امیر خان پروڈکشن ہاؤس دوارہ یہ ویڈیو ساجہ کیا جاتا ہے جس میں کی مافی نامہ یہ مانا جا رہا ہے جو درسک کہہ رہے ہیں یہ دراصل لال سنگھ چڑڈہ فلم فلوف ہونے کے بعد امیر خان کی جنتہ سے درسکوں سے مافی نامہ ہے تو جس طریقے سے جو درسک ہیں بولی ووڈ کے لگاتار بائیکوٹ کر رہے ہیں جو امیر خان کی فلم تھی آئیکوٹ کیا جا رہا اسی کے بعد آج اکیسوہ بائیسوہ دن ہو گیا ہے لال سنگھ چڑڈہ کے پردے پہ اترے ہوئے اور اب جو فلم ہے وہ پوری طریقے سے اوندے مو گر چکی ہے بوکس آفیس پر اور اس کے بعد آج کے دن کس طریقے سے آمیر خان پروڈکشن ہاؤس دوارہ یہ ویڈیو ساجہ کیا جاتا ہے جو درسک ہیں جو لال سنگھ چڑڈہ فلم نہیں دیکھنے گئے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو یہ ویڈیو ہے اس موقع پر جین دھرم کے ایک تیوہار کے موقع پر کس طریقے سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مچھا می دکھڑا ملپ ایک دوسرے کو چھما کے لئے کہتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میری طرف سے آپ کو کبھی بھی کچھ تھےس پہنچی ہو تو میں آپ سے چھما مانگتا ہوں ایک دوسرے سے چھما مانگی جاتی ہے اسی میں ایک ویڈیو ساجہ کیا جاتا ہے امیر کھان پروڈکشن ہاؤس دوارہ لیکن جو درسک ہیں جو بولی ووڈ کو لگاتار پینی نظر سے دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر کھان دوارہ یہاں آپچاری کروپ سے ان کی فلم فلوپ ہونے اور اس میں بہترین ایکٹن کر پانے کی وجہ سے اب یہ جو امیر کھان ہے اس نے کس طریقے سے جنتہ سے معافی مانگی ہے تو اس میں ہم اب اس باریکیوں میں جاتے ہیں کہ کیا جو درسک ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سبد دوارہ انہیں یہ لگتا ہے کہ امیر کھان دوارہ یہ معافی نامہ ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے مچھامی دکھڑم جو ہماری چھما ہے اس کے لیے ہم کھید کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو امیر کھان کا پہلا ہی اس میں جو یہ سٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں ہم سے ہی سب سے گلتیاں ہوتی ہیں تو امیر کھان لگتا ہے کہ اس گلتی کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کچھ سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری پتنی جو ان کی پتنی تھی انہوں نے ان سے کہا تھا کہ بھارت میں انہیں کافی انٹولرنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کے جو بچے ہیں اور وہ ہیں وہ کافی یہاں پر انسیکیور فیل کرتے ہیں اور سرکسیت محسوس کرتے ہیں تو ان کا جو پریوار ہے اب وہ باہر جانے کی سوچ رہا ہے تو کس طریقے سے جو آمیر خان کا یہاں بیان تھا اس سے کافی جو بھارت واسی ہے ان کو کھید ہوا کہ کس طریقے سے ان کو کافی ان کے گصہ آیا کہ کس طریقے سے اتنے بڑے بولی ووڈ کے اسٹار ہیں جن کو اتنی لگزری فیسلیٹی یہاں پر موجود ہے اور کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں اسرکسیت وہ محسوس کر رہے ہیں اس سے کافی جنتا کو آکروز تھا جس کے بعد بائیکوٹ کے محیم بھی چلی تھی اسی ایک بیان کو چلتے ہوئے اور ان کی جو فلم ہے وہ اون دے مو یہاں پر باکس آف پیس پر گر گئی اور اس جو سبد ہے کہ ہم سب انسان ہیں انسانوں سے ہی گلتیاں ہوتی ہیں تو اس کو وہاں پر انٹر لنک کرتے ہوئے جو درسک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلتیاں ہیں وہ کبھی بولنے سے ہوتی ہیں اور کبھی حرکتوں سے ہوتی ہیں اور کبھی انجانے میں اور کبھی کچھ نہ بول پانے میں تو جہاں پر کبھی کچھ نہ بول پانے میں یہ دراصل جو سوسان سنگھ راسپوت کے جو فینس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسان سنگھ راسپوت کے موت کے معاملے میں کس طریقے سے انہوں نے اپنا مو نہیں کھولا تھا کوئی بھی انہوں نے سوسان سنگھ راسپوت کی مرڈر کے مشٹری کے بعد یہ کچھ بھی نہیں انہوں نے بیان دیا تھا کیونکہ بولی ووڈ کی انڈسٹری کے وہ اُبھرتے ہوئے ستارے تھے ان کے بارے میں ایک سوپر اسٹار دوارہ کچھ نہ بول پانا ان کی چپی کافی جو پرسندسک ہیں سوسان سنگھ راسپوت کے ان کو کھٹ کی اور آمیر خان کی فلم انہوں نے بائیکورٹ شروع کر دی تو یہ جو کہا گیا ہے آمیر خان کے اس ٹویٹ میں کی کبھی نہ بول پانے تو یہ سوسان سنگھ کے جو راسپوت کے جو فینس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسان سنگھ راسپوت کے معاملے میں انہوں نے کچھ نہیں بولا تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہو کہ کبھی کچھ نہ بول پانے کی وجہ سے اور کبھی انجانے میں اور کبھی مزاک میں کبھی لگاتار ان کی جو فلم تھی پی کے اس میں کس طریقے سے بھگوان سیو کا مزاک اڑایا گیا ہندو دھرم کا مزاک اڑایا گیا جو لوگ ہیں وہ کئی لوگ اس کو یہ مان رہے ہیں جنتہ جو ٹویٹر پر لکھ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو آمیر خان ہے جو پی کے فلم میں انہوں نے ہندو دھرم کے خلاف انہوں نے کچھ وہاں پر اپت جنک سین تھے ان کے لیے یہاں پر یہ کہا ہے کہ کبھی انہوں نے مزاک میں یا کبھی ان سے انجانے میں جو گلتی ہوئی اس کے لیے وہ چھماپ راتی ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے اب جو آمیر خان کا یہ ویڈیو ہے یہ کافی سنسنی پھیلا چکا ہے کہ کیا آمیر خان نے سچ میں لال سنگھ چڑڑا فلم تمام بھارتیواشیوں سے جن کی بھاؤنائیں آہت ہوئی تھی اس بیان سے کہ بھارت میں اسورکشت وہ محسوس کرتے ہیں اس کے بعد ان سے چھما مانگی ہے تو ہم دراصل آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جین دھرم کا ایک بڑا کیوار ہے جس میں مچھامی دکھڑم ایک پورا ایک ہفتے یہ تیوہار چلتا اور لاشت میں کس طریقے سے ایک دوسرے مطر کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی بھی گلتی ہوئی ہے تو اسے ماپ کر دیا جائے تو اب جو امیر خان ہے ان کی جو اس تیوہار پر موقع پر یہ ویڈیو آیا ہے اس کو اب لنک کیا جا رہا ہے بائیکوٹ بولی ووڈ کے لاسنگ چڑڑا فلوف ہونے کے بعد وہیں ہم اب بات کرتے ہیں کس طریقے سے جو آنے والی فلم ہیں ان کی کس طریقے سے جو سٹار کاسٹ ہیں ان کے بڑ بولے پن کے لے کر برہماستر کی کس طریقے سے جو آلیا بھٹ ہیں اور کس طریقے سے جو نردیسک ہیں ان کے اب ایسے عجیب و گریب بیان آ رہے ہیں جس کے وجہ سے برہماستر بھی بائیکوٹ ہو رہی ہے کس طریقے سے آلیا بھٹ نے بھی یہاں کہا تھا کہ اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو میری فلم اگر بائیکوٹ کرنی ہے تو کریے آپ کو نہیں دیکھنا ہے تو مت دیکھئے اتنا ایروگینس جو آلیا بھٹ میں اس کی وجہ سے بھی بائیکوٹ جو برہماسترہ ہے وہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور وہیں جو ایک ایکٹریس ہیں ٹویٹر پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں لگاتار جو سورا بھاسکر نام سے ایک ٹویٹر یوزر ہیں وہ کس طریقے سے اپنے کو ایکٹریس بتاتی ہیں ان کی جو فلم آنے والی ہے جہاں چار یار ایک نام کی مووی ہے جو ٹھیٹر میں آنے والی ہے سپٹیمبر میں اس کے پرموشن کے لیے وہ انڈی ٹی وی پر جاتی ہیں اور جہاں پر ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا جاتا ہے جتنا چھوٹا ان کا کردار ہے اتنا ہی چھوٹا انٹرویو لیا جاتا ہے انڈی ٹی وی میں جا کر وہ یہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے جو بائی کارٹ کی ایک گینگ ہے وہ اب کس طریقے سے بولی ووڈ سے بڑا اس کا بیاپار ہو چکا ہے اور یہ گینگ ہے جو کس طریقے سے موویوں پر جو بولی ووڈ کی موویاں ہیں ان کے سٹار کاسٹ پر کس طریقے سے وہ ٹوٹ پڑتی ہیں اور اب اس کا ہی ایک کام رہ گیا ہے اس کا جو دھندہ ہے وہ یہ ہے کہ بائی کارٹ کر دیا جائے تمام ان فلموں کا جو بولی ووڈ سے پروڈیوچ کی جاتی ہیں جو بولی ووڈ سے آتی ہیں تو جو سورا بھاس کر رہے ہیں وہ تمام ان لوگوں کو چنوٹی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ایک گینگ کام کر رہا ہے جو فلموں کو بائی کارٹ کر رہا ہے چاہیے وہ لال سنگھ چڑڑا ہو چاہیے اس کے بعد اب جو برماسکر کی بات کی جارہی ہو چاہیے تاپسی پننو کی کس طریقے سے فلم دوبارہ ہو کس طریقے سے ساری جو بولی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ اوندے مو گیر رہی ہیں اور وہیں جو ساؤت کی فلمیں ہیں کس طریقے سے بم پر کمائی کر رہی ہیں سو کروڑ کے کاروبار کو پار کر چکے ہیں کارٹکیے ٹو جس کے جو سٹار کاسٹ ہیں وہ کافی جو گینے چنے لوگ ہیں ان کو جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کر دیتی ہیں بینہ کسی پرموشن کے بس کیول درسک گئے سینیما ہال میں اور انہوں نے ایک دوسرے اپنے دوست کو بتائے کہ یہ فلم کتنی ان کو اچھی لگنے والی اگر وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی گئے بم پر فل ہوتے گئے پچاس سے ہجار پلس کی سکرینیں ہوتی گئی اور لگاتار ایک بیچ جہاں بولی ووڈ بلکل لڑکھڑا رہا تھا وہاں ٹولی ووڈ کی یہ فلم لگاتار سوپر ہٹ ہو رہی تھی وہ بھی ہندی ڈبنگ ورجن میں کس طریقے سے اب جو سورہ بھاس کرے اس نے کس طریقے سے لوگوں پر کھیک رہا پھوڑا ہے اور اس گینگ کو سادہ ہوئے نیسانہ کی جو بائیکارٹ کی محیم چل رہے ہیں وہ ایک بسیس گینگ کر رہا ہے جس کا بس ایک کام ہے کہ اپنے منافع کے لیے جو بائیکارٹ کی جائے بولی ووڈ کی فلم کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ پیڈ ٹرینڈ ہیں ان کی وجہ سے جو بولی ووڈ کی فلمیں ہیں وہ پرباہویت نہیں ہو سکتی ہے جہاں تک کہ اب تک لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے لال سنگ چڑڈا ایک دم سے فلاپ ہوئی اتنے بڑے سوپر اشٹار کی اس کو ہی وجہ ایک مانا جا رہا ہے بائیکارٹ بولی ووڈ کی ٹرینڈ کو تو وہیں جو سورہ بھاس کر ہیں وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ بیان دیتی ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اس میں آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ بائیسکار کا دھندہ کافی بڑھ چڑ کر پیس کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کو ایک چھوٹا سموہ ہے اور جو ایک نشید ایزینڈے کے روپ میں کام کر رہا ہے اور پریریت ہے اس نشید ایزینڈے کو لے کر تو سورہ بھاس کر بھی اس سے انجان ہے کہ یہو ٹوٹر جو ٹرینڈ چل لہا ہے وہ کیوں چل لہا ہے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے لگاتار جو بولیوڈ کے نیتا ابنیتا ہیں کس طریقے سے بڑھ بولے بیان دے رہے ہیں کرن جوہر ہو آلیا بھٹ ہو کرینا کپور خان ہو اس کے بعد کس طریقے سے ویجائی دیو کونڈا ہو کس طریقے سے لگاتار جو ابنیتا ہیں اور ابنیتریاں ان کا ایک بڑھ بولا پر نظر آ رہا ہے جو درسک ان کی فلموں کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان پر وہ کھیکر آپ ہوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جب ان کی فلم فلاف ہو جاتی ہے باکس آفیس پر تو اس کے بعد کس طریقے سے وہ درسکوں کو ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتے ہیں کہ ان کی فلم جرور تھییٹر میں جا کر دیکھیں لیکن جو جنتا ہے وہ لگاتار اس بات پر اڈک ہے کہ جب تک جو بولیوڈ ہے وہ لگاتار اپنی اس گھسی پٹی اس کرپٹ کو لے کر آئے گا تب تک ان کا یہ بولیوڈ بائی کورٹ کا جو مہیم ہے وہ چلتا جائے گا جس طریقے سے ٹولی وڈ میں ایک لگاتار ایک انویشن ہو رہا ہے فلموں میں کس طریقے سے پراتچین جو ہمارے سنسکریتی ہے اس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اور ایک اچھی کریٹیوٹی کے ساتھ سامنے آ رہا ہے ٹولی وڈ اسی کے جو ہندی بھاسی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولی وڈ سے ہم یہ اپیکسہ کرتے ہیں کہ وہ نئے انویشن کو جگہ دیں نئے اسٹار کاسٹ کو لائیں وہیں گسی پٹی جیسے سپر اسٹار کو ایک مہورا بنا کر فلموں کو لونچ نہ کر دیا جائے کہ وال ریمیک نہ بنایا جائے بلکہ کچھ نیا بنایا جائے جس کو دیکھنے کے لئے درسک مجبور ہو جائیں اور جو یہ بائی کارٹ کا ٹرینڈ ہے یہ ختم ہو جائے یہ بھی سوی لوگ چاہتے ہیں لیکن جو بولی وڈ ہے وہ اس پر بلکل بھی دھیان نہیں دے رہا ہے جو نیتا بھی نیتا ہے وہ درسکوں پر یہ اپنی جو کمائی ہے جو نہ ہو پانے کا جو کھیک رہا ہے وہ درسکوں پر ہی پھوڑ رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آگے چل کر یہ کیا بولی وڈ جو بائی کارٹ کا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ آگے بڑھتا ہے یا جو برماستر فلم ہے وہ اس کو توڑ دے گی اور اس ٹرینڈ کو ختم کر دے گی تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے اب بولی وڈ آگے کیا کرتا ہے اور جو نیتا ابھی نیتا ہے وہ کیا نیاں لا پاتے ہیں بولی وڈ میں تو تب تک کے لیے آپ کی اس ویڈیو پر کیا پرتکریا ہے آپ کی کیا ماننا ہے کہ بولی وڈ اور ٹولی وڈ میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا جو ہولی وڈ ہے اس کو ہمارا بولی وڈ یا ٹولی وڈ پچھار سکتا ہے اس پر آپ کی کیا پرتکریا ہے آپ جرور بتائیں حمال شکال